موسیقی نمشکار آداب کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شونے شونے کے بال سرکشہ سپتہ میں آپ سب کا سواگت لیں سبلوک پیج نمبر 137 کھولو کھولا سپنے ریا پیج نمبر 137 کھولو ریا ہم صرف اپنے بچوں کے شاریرک زخم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں ان کے مانسک زخموں کو بھی دیکھنا اور سمجھنا ہوگا اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں تو ہم سب کا جواب یہی ہوگا سب کچھ لیکن صرف جاننا ہی کافی نہیں انہیں سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان کے اندر چل رہے طوفان کو نا سمجھ پانے سے کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کو بھی بدل کر یا بکھیر کر رکھ سکتا ہے آج دیکھتے ہیں بچوں کو جاننے اور سمجھنے کے بیچ کے فرق کو درشاتی جرم کی ایک انوکھی داستہ بھائی تم نے ہماری سائٹل کے ہینڈل توڑ دیا اب تم ہی ٹھیک کرو برنا ہم جا رہے شکایت کرنے تمہاری بابو جی کے پاس بابو جی نے ہمیں چھوا بھی نا تو تمہاری جان لے لیں گے ہم چھو جائے ایسے اچھا ماں میں آفیس جا رہا ہوں ارے دیا تم آگے اس پل سے ریا یہ کیا ہے بھیک اس کو نیچے میں کچھ کہہ رہا ہوں نا آپ سے بھیک اس کو نیچے نو 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 ریا 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 موسیقی کیا باتتمیز یہ ریا ہے ہاں شیہ میں سچ میں تنگ آگیا ہوں تمہاری حرکتوں سے بہت ہو گیا بھی اگر دوبارہ ایسی حرکت کی نہ تو میں تمہیں چھوڑ دو اسے بچی ہے بچے تو شرارت کرتے ہی ہیں ماں بیچ میں مات پڑو اور یہ کوئی شرارتی نہیں ہے باتتمیز ہوتی جا رہی ہے ہاں کیونکہ یہ تم نہیں ہے ہم سے تمہاری ہر باتتمیزی پہ تمہیں سزا ملے گی چلو چکچا ماں یہ ریا کی ہمت دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے آج گاڑی پہ کیچڑ پھیک ہے کل مجھ پہ کیچڑ پھیکے گی لوگ پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا مجھ پھیک ہے 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 مانسٹر جی اپنے ہڈٹی پھیکنے والے کو دیکھا تھا شکل تو دیکھنا پائے ہم اندھیرہ بہت تھا نا چدن اس بون کو فارن سیگھ بھیجو اور اس گاؤں میں جتنے بھی لوگ لاپتا ہوئے ہیں سب کے اکلیس نکالے اور کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس نے کیا تھا اور کیوں اور یہ مرنے والے کون تھے دوسری طرف کانپور میں ایک بچی ہے ریا آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو وہ اس قدر ڈری ہوئی ہو گیا بیٹا دکھاؤ یہ کیا کیا ہے بیٹا آپ نے کیوں کیا یہ بولو بیٹا کیوں ساری بک خراب کر دیا آپ نے پریڈنا آنٹی نے مجھے آپ کی یہ بک دکھائی کیا ہے ریا یہ سب کیوں کیا تم نے یہ پڑھائی میں من لگانے کے بجائے تم اپنی بکس کی یہ حالت کر رہی ہو دیکھو ریا ریا میری بات سنو نہ تو آپ مجھ سے بات کرتے ہو نہ میری کوئی بات سنتے ہو ہوا کیا ہے آپ کو کچھ تو بتاؤ مجھے کوئی پروبلم ہے وہ بتاؤ مجھے آپ کو کچھ چاہیے مجھے بتاؤ ریا میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھ سے بات کرو پروبلم کیا ہے ریا تمہارا ریا اچھے اسے فورس مات کرو ہمیں کوئی اور اوپائے دوننا ہوگا یہ بات آپ کو آج سمجھ آئی ہے چھے مہینے بعد چھے مہینے سے آپ کی بیٹی کسی سے بات نہیں کر رہی ہے اور سائیکیٹریسٹ کے پاس آپ اسے آج لے کر آئے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں اس کے اور بھی کئی بھائیانک ریزنس ہو سکتے ہیں ضرور اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا صدمہ لگا ہے ہاں ڈاکٹر چھے مہینے پہلے کینسر کی وجہ سے ریا کی ماں کی ڈیت ہو گئی تھی تب ہی سے اس نے بات کرنا بند کر دیا ہے آج کوئی غلط فہمی تھی کہ وہ ریا کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ اس نے کبھی ریا کی منودشہ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ماباب ہونے کے ناتے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بچوں کو پوری طرح سے اپنے وشواس ملیں اور انہیں سمجھیں انہیں جاننے کی کوشش کریں سر گاؤں میں ملے بونز کی فارنسک رپورٹ کے مطابق وہ ہڈڈ کی سے تیس سے پہتیس سل کی عورت کی ہے بونز میں سل پوری کیسے ملا ہے اس سے باڈی کو اگلے آ گیا ہے اور ہڈڈیوں کو بھی نسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے رپورٹ کے مطابق موچ چھے میں نے پہلے ہوئی ہے اسکیز میں سر ہلو کیا ٹھیک ہے ہم پہنچتے ہیں سر گاؤں میں ایک اور جگہ پہ انسانی ہٹی ملی ہے کیا بانا 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 اللہ بانا 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 ب circum خاخت ب سے ریا کیا کر رہی ہوں کیا ہے ریا ہی تم سمجھتی کیوں نہیں ہوں پڑھائی میں بلکل دھیان نہیں ہے چلو بار پلاس روم کے باہر جا کے کھڑے ہو جاؤ یہ ہی تمہاری پنشمنٹ ہے گو ریا ناشتری ہمارے سکول کا کانپور میں سب سے بڑیا ریزل تھا اسے مینٹین کیجئے اور ایک ایک بچے پہ دھیان دیجئے اوکے جی سر سر اپریٹ کرتا ہوں میں آپ کو چو بے ایک چائے بولنا راج دیب جو ہڈیاں ہمیں ملیتی اس کےس کا کیا ہوا کچھ پتہ چلا فورنسیو ریپورٹ کے مطابق دو الگ الگ انسانوں کی ہڈیاں بولا کو جو ہڈیاں ملیتی وہ کسی تیس سال کی عورت کی ہے تم نے گاؤں کے انسال مرڈر اور مسنگ کمیلیٹ چیک کی ہے ہو سکتا ہے یہ لوگ انہی میں سے ہو نہیں سر انسال مرڈر کے اس تو نہیں لگتا لیکن ہاں پچھلے تین مہنوں میں اس گاؤں کے اور اس گاؤں کے آس پاس کے گاؤں سے چھے لوگ لاپتا ہو گئے تھے اور وہ سب ایک کے بعد ایک تین ہفتوں کے اندر گائے ہوئے تھا دو کا تو پتہ چل گیا لیکن سر سب سے شوکنگ بات ہی ہے کہ اس میں سے کوئی بھی تیس سے چالی سال کا نہیں تھا اور نہ ہی تو عورت کی اگر یہ ہڈیاں انہوں نے مسنگ لوگوں کی نہیں ہے تو پھر کس کی ہے اس کا مطلب کچھ تو بڑا چل رہا ہے لیکن کیا آپ کیا بات کر رہی ہیں کلاسروم کے باہر سے ریا کہاں جا سکتی ہے آپ جا کے دیکھیں اسکول میں ہو گی سر وہ دیکھی نہیں رہی میں نے تو بس اسے کلاسروم کے باہر کھڑے ہونے کے لیے بولا تھا سر میں نے پورا سکول دیکھ لیا ریا کہیں بھی نہیں ملی ہلو ہلو ماباب اپنے بچوں کو آپ پر بھروسہ کر کے سکول بیچتے ہیں بہی آپ اس سے مو لٹکا کرنا اپنی رسپونسبلیٹی سے ہاتھ نہیں دو سکتے مجھے میری بیٹی چاہیے برنانا میں پورے سکول کو ایک یہ میں آفی مانگ چوکا ہوں آپ سے میں مانتا ہوں ہماری گلتی ہے نہیں گلتی کیا ہے گلتی بولنے سے کہ میری بچھی واپسا جائے گی بچھی کیا چلا چلا نہیں سر جب بچھی گایا وہی کلاس روم میں ٹیچر کون تھی سر اس کے کلاس روم میں میں تھی بچھی کلاس روم سے نکلی کیسے میں نے ہی اسے پنشمنٹ دیکھ کر کلاس روم کے باہر کھڑا کیا تھا پر جیسے ہی دس بندرہ پر میری کلاس ختم ہوئی تو میں نے دیکھا رہی ہے وہاں پر نہیں تھی سر یہ پہلا ہی کیس ہے آج تک ہمارے سکول میں ایسا کبھی نہیں ہوا بہت اچھی ریپوٹیشن ہے ہمارے کیس پہلا ہے آخری ہم بات میں دیکھیں گے اتنا بڑا سکول ہے سی سی ٹی ٹی کیمرہ تو ہوں گے نا یس سر سوہ دس بجے کی بار کی فوٹیج دکھائیے آئی سر ریہ بس میں ہی تھی اور ڈرائیور بینا چیک کیے بس لے کر چلا گیا اس نے لاوپروا کیسے ہو سکتے آپ لوگ ریلیکس اب شاند ہو جائیں آپ کی بچی میل جائے گی ہمیں اتنا تو پتا چل گیا بچی سکول کے باہر نکلی کسی سر ایکچولی یہ ریہ کی ماں نہیں ہے یہ ہواری فیمیلی فرینڈ ہے بچپن سے ریہ کو جانتی ہے اسی ٹیوشن بھی بڑھاتی ہے جب اس سے پتا چلا کی ریہ گائب ہے تو گھبرا گی بچی کھا ہے کھا رہ کھا ہے تونے اسے ساپ مجھے پتا ہی دیتا ہے ریہ بس میں ہے میں تو دوپہرے کے بچوں کو لینی کے لیے گیا تھا مالوم نیزاپ کہیں بیچ میں اختر گئی ہو گئی تونے بس کہا کہا روکی تھی ساپ صبح کے وقت زیادہ ٹریبک نہیں تھا لالبتی کو جیسے بس ایک جگہ گانیش ماندی کے پاس روکی تھی اس کے بعد سیدھے بس سٹو پہ گئی ساپ مہلک کو چھ لیے گیا اگر تیری ایک بھی بات چھوٹ نکلی نا باپس بس چلانے لایک نہیں رہے گا چلو بچے سکول سے باہر بس میں نکلی اس ڈرائیوار نے جو اپنا روٹ باتا ہے اور اس گانیش ماندی کے پاس ریا کی فوٹو دیکھا اور پتہ کرو کسی نے اسے دیکھائے گا سو سر ندی سے ملی بونس ایک ہی نہیں بلکہ چھے لوگوں گئی ہیں جس میں بچوں سے لے کر بڑھو تک کی ہڈیا شامل ہیں سر کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا ایک کے بعد ایک ہڈیا آہ کہاں سے رہی ہے ہو سکتہ یہ ساری ہڈیا اس گاؤ کی نہیں بلکہ کسی اور گاؤ کی ہے جو ندی کے بہاہوں میں بہتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی ہے ایک کام کرو اوپر جتنی بھی گاؤں ہے وہاں جا کر پتہ کرو کہ اس گاؤں میں کوئی انسال مرڈر یا مسنگ کیس ہے یا نہیں سر مجھے لگتا یہ کوئی ماس مرڈرر کا کام ہے جو لگاتار جگہ بدل رہا ہے لیکن سر نے کوئی چھپنا ہی چاہتا ہے تو چھے مہنے بعد ایک کے بعد ایک ہڈیا آہ کہاں سے رہی ہے آ رہی ہے یا لائی جا رہی ہے یہ پتہ کرنا باقی ہے ہو سکتا ہے یہ کسی سیریل کلر کا کام ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہڈیوں کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے جسے ہمیں باہر نکاننا ہے اس کی جانچ پرتال کے لیے دوسرے شہر سے ایک سپیشل آفیسر کو اپوائنٹ کیا گیا تھا دوسری طرف آٹھ سال کی ماسوم ریا لاپتہ ہو گئی تھی وہ کیا چاہتی تھی کس سے بچ رہی تھی کس سے بھاگ رہی تھی اور کیوں بھاگ رہی تھی آخر وہ اب تک کہاں تھی اور کس حال میں تھی پولیس بس کے روٹ پر ریا کی تلاش کر رہی تھی اور ان کے ہاتھ نراشہ ہی لگی سی سی دیو فٹیج سے یہ بات تو کلیر ہو گئے کہ ریا سکول سے اپنے مرضی سے نکلی تھی لیکن اگر وہ سکول سے نکر کے گھر نہیں پہوچ تو گئی کا سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ریا سکول کے ساتھ ساتھ گھر سے ہی بھاگنا چاہتی ہو یاد ہو کہ ایسا تو نہیں کہ ریا سکول میں یا گھر میں کسی سے بچنا چاہتی ہو اس ریا کی چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل نہیں کر ہر اُس آدمی سے پوچھتاچ کرو جو اس سے ریگولر ٹچ میں اس کے گھر والے، اس کے پڑوسی، سکول کے ٹیچرز، اس کے دوست ہر آدمی سے ڈیٹیل میں پوچھتاچ کرو ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دس سال کی لڑکی گھر چھوڑ کے جانا چاہتی پھر اس کے بعد دھن دھاڑے گایا ہو جائتی اچھے پلیس سنبھالو اپنے آپ کو ریا مل جائے گی تمہارے ایسے اُداس ہونے سے وہ واپس نہیں آئے گی میری گلتی ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے ایک اچھا باپ نہیں بن پایا نہیں آجائی تمہارے بجے سے کچھ نہیں ہوا کیوں خود کو کوچھ رہا ہوں تم وہ بچچ ہے کھل کھل میں کہیں چلی گئی ہوگی باگی سب ٹھیک ہے بس تھوڑا بی بی بڑا ہوگا ہے اور پلیس ریا کے بارے میں کچھ مط باتا نا نہیں تو مکتابی تو اور بگڑ سکتی ہے نہیں بھی بتائیں گے تو ابھی انہیں پتا چل جائے گا مجھے تو لگتا ہے ان کو شک ہو گیا کہ کچھ گڑ بڑے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ بہو ریا کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا چواب دوں گا تم ٹینشن مطلب ریا مل جائے گی رینا میں چلتا ہوں اگر تمہیں رک نہ ہوتے رک جاؤ جی بھئی نہیں میکسی ٹھیک رینا تم جاؤ کافی رات ہو گئی ہے چاہو میں کہہ رہا ہوں کو سر ان کوئیر میں پتا چلا ہے کہ پاس کے دائیپور گاؤں سے نو مہینے پہلے چار لوگ آئے بہے تھے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خبر نہیں مینے راشدیپ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ان چار لوگوں کے ایڈرسز ہے سم ہاں صاحب پابو جی اس دنہاں اسپتال گئے تھے اس کے بات گھر لوڑ کے نہیں آیا اب نے سونا آپ کی بیٹی کو گھنی ہاں ہاں صاحب اس دنہاں بیٹی گھر پہ ہی تھی میں پانی لانے باہر گئی تھی اور لوڑ کے دیکھا تو بچی گھر پہ نہیں تھی ساں آنکر ریا بہت بات کرتی تھی آج کل کسی سے بات نہیں کرتی سر یہ دیکھیں اس دن اس نے اپنے پاپا کی پوٹو پر سٹیب اور سکریبل بھی کیا ریا اور اس کے فادر کے میں کیسا رسطہ تھا کسی گھر میں کیا چل رہا ہے کیا پتا پر آج ہی اکسلریہ کو مارتا تھا لو بیٹا پرشاد کھا لو بابا کا پرشاد ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دیکھنا ریا بھی مل جائے گی سریا اپنی ماں کی موت کے بعد بہت ڈسٹرپ تھی صدمہ لگا تھا اسے سب سے بات کرنا بند کر دیا تھا بہت باتتمیز ہو گئی تھی میں تو بس اسے ڈسپرین سکھانا چاہتا تھا پھرنہ کون ماباپ اپنے بچے کو مارنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اسے دیکھ کے تو ایسا نہیں لگتا آپ کی بچی آپ سے نفرت کرنے لگی تھی اور ظاہر ہے نفرت کی کوئی تو وجہ ہو ممی کی ہاتھ آ رہی ہے بیٹا آپ کو پھرنہ آنٹی کیسی لگتی ہے اچھی لگتی ہے آپ کو بیٹا اگر پھرنہ آنٹی آپ کو پسند ہے تو ان کو آپ کی ممی بنا دے پھرنہ آنٹی کو بھی آپ بہت پسند ہے بہت پیار کرتی ہے آپ سے اسی لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ان کو آپ کی ممی بنا دیتے ہیں ریا کو منا نے میں مجھے جتنا بھی وقت لگتا میں لگاتا لیکن مجھے پھرنہ سے شادی کرنی ہی تھی ریا ماننے کے لیے تیار نہیں تھی ایسی کے مجبوری تھی کہ تمہیں اپنی بیٹی سے زیادہ اپنی شادی کی پڑی تھی مجبوری نہیں ضرورت تھی پھرنہ اور یہ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں ایک ساتھ بڑی ہو پھرنہ کو تو میں نے کیسے بھی منا لیا تھا شادی کرنے کے لیے سوچا کہ ریا بین ماں کی بچی ہے اسے ماں مل جائے گے مگر یہ بچی یہ بچی کو اتنی سمجھ کہاں ہے سر مجھے لگتا تھا کہ میری گلتی کی وجہ سے میں نے ریا کو کھو دیا میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے تنی نفرت کر دی ہے کہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے ایک دو پیس اجے کیا سو مگر مچ کیا سو بیوی کو مارے صرف چھ مہنے ہو گیا اور یہ پھر سے شادی کرنے چلا رہے لگتا ہے کہ یہ پیار بڑا پورانا ہے اور ریا شاید راستے میں آ رہی تھی اس لئے ریا کو راستے سے ہٹا دی سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پریڑنا نے کنڈیشن رکھا اور اجے کے سامنے کہ جب تک ریا ان کے بیچ میں ہے وہ شادی نہیں کر سکتے اس لئے اجے نے ریا کو غائب کیا یا سر پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریڈنا نے خود ریا کو غیب کیا پوسیبل تو ہے اجی اور پریڈنا دونوں کی کال ریکارڈز نیکل لیکھو جب ریا غیب ہوئی تھی یہ دونوں کا آدھ دیکھتے ان میں سے کسی ایک میں ریا کو غیب کیا ہے یا دونوں نے ملی سر ایک دودھ بارا بول رہا تھا کہ اس کے دودھ کے دربے میں انسانی ہٹڈی ملی ہے کیا؟ یس سر دودھ کے دربے میں ہٹڈی راجدیب پہلے ہمیں ہٹڈی ملی تھی سارا میں پھر نانا موہ میں اور پھر دائپور بھی اور یہ تینوں جگہ پانچ کلومیٹر کے دائرے میں ہیں یہ جو کوئی بھی ہے وہ آس پاس والا ہے ورنہ اتنے جلدی ہٹڈیاں پھک کر گائب ہونا اتنا آسان نہیں ہے ایک کام گوڑ کانسٹیبر کو سیویل ڈریس میں یہ تینوں جگہ پر تینات کر دو اصلاح گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ گاؤں میں کوئی کالا جدو کر رہا ہے اصلاح باقی ہو بھی سکتا ہے کہ ایک کے بعد ایک انسان کی بلی وہ چڑھا رہا ہے اور اس کی ہڈیاں میں مل رہی ہے نہیں راجدیب جتنے بھی اپنے بلیک ماجر کی کیسز دیکھے اس میں انسان کی بلی چڑھائی جاتی ہے لیکن اس کے ڈیڑ بوڑی ہمیں ملی ہے اور یہاں صرف ہڈیاں مل رہی ہیں پھر بھی یہ بھی آنگل چیک کر کے دیکھتے ہیں کون ہے جو زندہ انسانوں کی بلی چڑھا کر اور خود کی مکتی کا راستہ تیار کر رہا ہے پھر سارا گاؤں کالا جدو چونے کوٹنے کا گھڑ ہے اور کالا جدو کرنے والا سب سے بڑا آدمی ہے رام رام یہ صاحب آپ کو کوئی گلت پھائمی ہوئی ہے ہم تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ سب ہڈی اور ڈیوں سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں گاڑی میں بٹھائی اس کو صاحب میرے میں لوگ آپ میں چلپ صاحب صاحب راجدیب اگر یہ تانترک سچ بول رہا ہے تو یہ سب کر کون رہا ہے وہ اور لوگوں کو مارے اس کے پہلے اس سے دبوچ نہ ہوگا اور پتہ کرنا ہوگا یہ سب کیوں کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے سر پولس کا ہر تیر نشانے سے چوک رہا تھا تمام کوششوں کے باوجود نہ منزل ہاتھ لگ رہی تھی اور نہ ہی امید کون تھا کس نے مارا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا دوسری طرف گمشدہ ریا اب تک گھر نہیں لوٹی تھی کیوں جب ہم بچوں کے لیے گھر کا محول تنگ کر دیتے ہیں تو بچے باہر کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ راستہ خطرے کو دعوت دے سکتا ہے پولس نے کالا جادو کا گھڑ مانے جانے والے سرہا گاؤں اور آس پاس کے سبھی گاؤں کو تحولنا شروع کیا خود سے کلتی ہو گئی تھی ہم نے آپ کو روکنے ہی پایا تھا جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا میں یہ شادی ابھی پوسپونڈ کرنا چاہتا ہوں جب تک ریا نہیں مل جاتی یہ بھی کوئی بولنے والی بات ہے آجے ریا گائب ہے کہاں ہے کہ سال میں ہے یہ سب سوچنا چھوڑ کے میں اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہی ہوں اتنی سیلفش نہیں ہوں میں تم بالکل فکر مت کرو آجے میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ ابھی شادی پوسپونڈ کر دیتے ہیں تم ریا کے بارے میں سوچو تینکیو سو مچ برین سر 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 ریا جیسے ان گائب ہوئی تھی آجے کا فون لکشن اس کا آفیس میں ہی تھا آس سر آجے کا آفیس ریا کے سکول سے بہت دور ہے اور آس سر ایک اور بات آجے نے اس دن پریڈنا کو فون بھی کیا ہے سر یہ دیکھئے پریڈنا کو کال ریکارڈ سے جسے ساپ ساپ پتا چل رہا ہے کہ پریڈنا اس دن سکول کے آس پاس میں ہی تھی پریڈنا ہاں سر اس دن آجے نے مجھے فون کر کے ریا کے گائب ہونے کے بارے میں بتایا تھا کیونکہ میرا آفیس ریا کے سکول سے صرف پندرہ بیس منٹ کی دوری پہ ہیں وہ چاہتا تھا کہ میں وہاں جاؤ کیونکہ اسے وہاں پہنچنے میں ٹائم لگتا آجے کا آفیس ریا کے سکول سے بہت دور ہے ٹاؤن میں ہے اور میں بہت پہلے ریا کے سکول پہنچتا ہی اور جب وہاں جا کے میں نے سب لوگوں سے ریا کے بارے میں پوچھا تو مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا اور جب مجھے ریا کہیں نہیں ملی تو میں نے وہاں آپ کا اور رجے کے آنے کا سکول پہ ہی انتظار کیا کیا آپ جانتی ہے کہ ریا نہیں چاہتی تھی کہ آپ اور رجے شادی کریں ہاں لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ریا مجھے پسند کرنے لگی تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ آج نہیں تو کل مجھے ضرور ایکسپٹ کر لے گی وہ سمجھ جائے گی سر اگر آپ یہ سوچیں کہ ریا کے گائب ہونے میں میری بہن پریڑنا کا ہاتھ ہے تو آپ کی بہت بڑی گلت فیمی ہے سر سر ریا بچی ہے غصہ ہونے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی سر میری بہن پریڑنا کی شادی تیہ ہو چکی ہے اور یہ تو پتہ ہے کہ اگر ریا گائب ہوئی تو اس کی شادی پوسپاند ہو سکتی ہے یہ اپنے پیر پر کلالی کیوں مارے گی بلکہ خود اس نے اپنی شادی کی ڈیٹ آگے بڑھائی ہے سر مجھے اس وقت اپنی شادی کی نہیں پر ریا کے چندہ ہو رہی ہے آپ پلیس اسے ڈھونگ دیجئے سر پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی سر آپ پلیس اسے کہیں سے بھی ڈھونگ لائیے سر یادو ایک بات نوٹس کی پریڑنا سیرہ دا پریڑنا اس کا بھائی راہل ہے مطلب اس راہل کے کال ریکارڈ سے موبائل لوکیشن نکل دیکھو جب ریاغ آیا بھائی تھی تب یہ کہاں تھا دیکھیں تو سہی کہ ایک ٹرائیورسی بہن کی شادی پوسپر ہونے تا دکھ کتنا چاہتا چلو کیوں رہے آجے تو شادی نہیں کرنا چاہتا ہے اے شادی نہیں تو کم سے کم سگایی کرنے تھی دیکھ پریڑنا جیسی لڑکی تمہیں واپس نہیں ملے گی اسے ایسے ہی جانے مت دے اسے روک لو دماغ خراب ہے آپ کا ریا گایا ہے بھائی اور آپ کو میری شادی کی پڑھی ہے جب تک ریا نہیں مل جاتی میں کچھ نہیں کروں گا تو نے کچھ گل کیا ہے نا ریا کے ساتھ تک اس کی شادی ہوڑے پریڑنا کے ساتھ ریا ہوتی تو ایچھا نہیں ہونے لیتی پاپا پاپا آپ شانت ہو جائی شانت ہو جائی ہاں میں شادی کروانا چاہتی تھی مجھے گھر میں بہت چاہیے کسی بھی قیمت پر کیونکہ مجھ سے گھر کی دیکھرے نہیں ہو پا رہی ہے اور ریا سے بھی میں ناراض تھی کیونکہ ریا کی وجہ سے یہ شادی میں دیری ہو رہی تھی ہرے میں تو اپنے بیٹے کا بھلا چاہتی تھی اور ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ریا کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو ریا کا بھی بھلا چاہتی تھی کہ اسے بھی ماں مل جائے اور ہاں ہرینہ سے آپ کی پوتی نے ہمارے بھی پوتی ہے سر یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے جو سارہ کاؤں سے گائب ہویا ہے اور یہ دیکھی سر یہ پانچوں لوگ چھ مہنے پہلے تین دن کے انتر گائب ہویا ہے سرہ پولیس نے دھونڈ نکالی کی بہت کوشش کر رہی ہیں لیکن کوئی کامیابی ہاتھ نہیں لگی کسی ایک کا بھی سراغ نہیں ملا مجھے لگتا ہمیں ان کے فیملی سے بات کرنی ہوگی یہ لوگ کب کیسے اور کہاں گائب ہوئے ہیں راک یا راک راک تم دونوں کی مزاک کی وجہ سے پوری گاو میں دہشت کا ماہولتا اور آپ لوگ اپنے کام سے کبھی پھرسط ملیں تو بچوں کے پروریش پہ دھیان دو ورنہ یہ لوگ بڑے ہوگے ایک دین ایسا مزاک کریں گے کہ زندگی بار روتے رہو گئی دین مانسی ہافہ India انہوں امار منو کھیلی کو اس ہی ہی چکر میں تو من score وہ اکر دیانا تک هيہ اوپرس آئے گئے صاحب انہوں اپنے روں سے پتر ہے آپ نے کہا اپنے بیٹے کے ذات کوئی لڑکی بھی وہاں گئی تھی حالت اور Fern잖아요 صاحب بود فرید کا سا междуجم ورے جو گیا لاؤٹ شوگے ہیں ן کے نہیں آیا ذہب بہرہ آپ کے بیٹے کے ساتھ جو بچھی جنگل میں گئی تھی وہ کہاں رہتی ہے کانپور ما بھائی کے پتا جی کا نام عجی تیواری ہے بیس میں جنگل میں ہے کیا؟ ساہب وہ جنگل میں کچھ تو پکا ہے ایسے چیخے چلاوے کے آواز آوات ہے مانو کرے جا مو میں آئی جائے پر اندر جائے کے دیکھے کہ کہوں کے امت نائی ہے سر جنگل کے اس جھوپری میں کوئی بلیک ماجیک نہیں ہوا ہے نرسنگار ہوا ہے سر بہت بڑی ماترہ میں اور یہ نرسنگار اب شاید کسی اور جگہ پہ چل رہا ہے راجدیب جتنے بھی لوگ گائب ہوئے تھے وہ گائب ہونے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے وہ سکتا ہی لوگوں گائب ہونے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس گھر میں ہمیں ڈاکٹر کی بلیڈ ملنا ہمارے پر کوئی اشارہ ہو ٹیم کو تفتیش میں لگا تھا تب تک ہم لوگ کانپور جا کر آتے ہیں اسے لڑکی سے ملتے ہیں جو منا کے ساتھ جنگل میں گئی تھی اور زندہ واپس آئی تھی سر کیا وہ لڑکی گائب ہے جی لیکن سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ وہاں نانا ماو میں گائب ہونے لوگوں کی یہاں اس لڑکی سے کیا کنیکشن ہو سکتا ہاں وہ چھ مینے پہلے نانا ماو گئی تھی جو اس کے ماں کا گاؤں پر اجے نے کہا تھا کہ اس کی بیوی اپنے آخری دن اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچھی ریا اس جرم کی چشمدید گواہ ہو اور اسی لئے اسے گائب کر دیا اس ریا کی کیس کی انویسٹیکیشن میں ایک بات سامنے آئی تھی سر ایک مٹ میں آپ کو کچھ دکھاتا ہو یہ دیکھیں سر ریا نے اپنے اس پوری بک میں جتنے بھی سکیلیٹن کے ڈائیگرام سے ان سب کو ایسی بلیک کیا ہوا ہے اور سکتا اس نے وہاں ایسا کچھ دیکھا ہو اس کے وجہ سے وہ ستمے میں چلی گئی سر اسکیز دو اسکیز دو پیٹ کانسٹو بے ندیم پر فانی دیکھو سر نادیم بولو سر ہمیں دایپور اور سارا سے جو لاپاتا ہوئے لوگوں کی فیملی سے بات کی تو ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ لوگ کوئی میڈیکل کیم یا سارا کے ہسپیٹل گئے تھے اور نانا ماؤں سے گائب ہوئے لوگ کیا وہ لوگ بھی داکٹر کے پاس کیا فری میڈیکل کیم گئے تھے جی سر یہاں نانا ماؤں میں بھی ایک فری میڈیکل کیم پ لگا تھا کسی دیویت جوت انجیو نے اسے اورگنائز کیا تھا ٹھیک ہے ٹھانکس نادیم سر ہمارا شکس ہی نکلا گاہوں سے لوگوں کے گائب ہونے سے پہلے یا تو لوگ داکٹر کے پاس گئے تھے یا تو فری میڈیکل چکپ کیم گئے تھے جو دیویت جوت انجیو نے اورگنائز کیا تھا کیا آپ کو پتے کہ حال فلال میں ریا کبھی کسی داکٹر کے پاس گئی تھی یا نہیں گئی تھی یا اس کیسے ریلیٹ کوئی بھی انفرمیشن آپ کے پاس ہے جی ایک ڈاکٹر ہے راہول جو اجے اور ریا کا نیبر ہے اور ان کا فیملی ڈاکٹر بھی اس راہول کی ایک بہن ہے پریڑنا جس پہ ہمیں پہلے شک تھا پہنگ انویسٹیکیشن میں وہ بلکل کلین نکلی ہو نا ہو اس کیس میں کوئی میڈیکل کنیکشن ضرور ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک کیس بگر سوال ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں دوسرے کیس کا سوراگ مل جائے گا تم انجیو جا کر پتا کر ہو کہ انجیو کا کوئی بھی سٹاپ کبھی بھی کانپور، دائپور، سرا یا نانا ماو گیا تھا یا نہیں گیا تھا اور جو لوگ لا پتا ہوئے ان کے میڈیکل رپورٹس لے کر آیا سر اگر ہمیں اس ڈاکٹر راہول کے پچھلے چھ مین کے کال ریکورٹس لے کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جائے گا یہ ڈاکٹر راہول، نانا ماو، سرا یا دائپور کبھی گیا تھا یا نہیں گیا تھا جی سر، نانا ماو جو میڈیکل کیمپ ہے وہ تو ہمارے انجیو کے اینویل پروگرام کا حصہ ہے وہ تو ہم ہر سال لگاتے ہیں آپ اپکے سٹاپ کے ایک لیچ دے سکتے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کے کیمپ میں کام کرتے ہیں شور سر سر، سریعہ رہا راہول کا پیچھلے چھ مینے کال ریکورٹس اس کال ریکورٹس کو دیکھنے بہت عجیب بات سامنے آئی ہے جس دن ریا غائب ہوئی تھی اس کے ٹھیک دو دن بعد راہول آدھی رات کو کانپور سے ٹھیک بیس کلومیٹر دور ایک جنگل میں تھا اور اس کی فون کی لوکیشن بھی وہیں دو گندے تک تھی کیا وجہ ہو سکتی اس جنگل برہمنٹ پٹا کلا ہو سکتی سر سر یہ انجیو کے میڈیکل کیمپ اور سارا ہاؤسپیٹل کے ریکورٹ ہے جتنے لوگ بھی گائے ہوئے اس کی گنتی ایک دو نہیں پندرہ لوگ کی گنتی ہے اور سب میں ایک بات کامون ہے سر سب کا بلد بروپ او پوزیٹیو ہے او پوزیٹیو ہے مطلب یونیورسل ڈونر ہے یہ سر اور یہ میڈیکل کیمپ اور سارا ہاؤسپیٹل میں کام کرنے والے لوگوں کے نام ہیں اور دونوں میں ایک نام کامون ہے سر اے اے درکھ کہاں جا رہا تھا ڈاکٹر کہاں ہے ہاں پولیس ٹیسل لے جا کے مار مار کے طرح وہ حال کروں گا کہ کوئی بھی ڈاکٹر تریلاجی ہی کر پائے گا بتا کہاں ہے وہ بتاتا ہو بتاتا ہو تو ڈاکٹر صاحب آدھی رات کو اب جنگل میں اسے کونسے پیشن کو دیکھنے گئے تھے جو اتنا بیمار تھا کہ لوٹنے میں صوبہ ہو گئے سر وہ شراب پینے جنگل میں گیا تھا آدھی رات کو شہر سے اتنے دور اکیلے جنگل میں شراب پینے کے لئے یو پی تو کوئی ڈرائی شلیٹ ہے نہیں کی شراب پینے کے لئے جنگل جانا پڑے سر اکیلا نہیں تھا دوست تھا ساتھ میں دوست کا نام بتا نمبر دو سر وہ آؤٹ آف انڈیا چلا گیا اور اس کا نایا نمبر نہیں ہے میرے پاس نمبر نہیں ہے آیا تھا بڑی مل گئے بڑی سر سر دیکھ ہمیں ریا کی بڑی مل گئی وہیں سے جہاں تو جنگل میں شراب پینے گیا تھا اب تو خود سے سچ بتائے گا یا تیرا ٹریٹمنٹ شروع کر دوں لیکن میں اس کا خون نہیں کیا سر میں سچ بولوں سر پلیس سر اگر خون تونے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا بول ہاں سر ریا کی موت میرے ہاتھ ہو ہوئی کیونکہ میں اجائی سے بہت پیار کرتے ہیں اس سے شادے کرنا چاہتے ہیں گھر بسانا چاہتے ہیں لیکن ریا اس کے اگینٹس تھی وہ نہیں چاہتے تھی کہ ہماری شادی ہو سر میری بہن کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا اس لئے میں نے اس کا ساتھ بیا کاش تم اور پریڑنا یہ بات سمجھ پاتے ہیں کہ کسی کو مار کر یا شادینتر رج کر خوشی نہیں پائے جا سکتے آجے نے ریا کے اندر پنپ رہے ڈر اور تکلیف کو نہیں سمجھا اور نتیجہ ریا آجے سے ہمیشہ کے لئے دور ہو گئی اسے لگنے لگا کہ اسے سمجھنے والی اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے تو اب اس کی بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اگر آپ بھی اپنے بچے کے کسی ایسی بات کو نظر انداز کر رہے ہیں جو سہج نہیں ہے تو ان سے بات کیجئے ان کی مدد کیجئے ورنہ پچتاوے کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہیں لگے گا اسی ویچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکہ دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شون نشون سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائل موسیقی